بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اممہ باجی زینب نے گھر کا کام مجھ سے چھڑوا لیا ہے آپ کی بھی صحیح ٹھیک نہیں رہتی چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں پھر اب کیسے گزارہ ہوگا میں نے بخار میں جلستی ماں کا سر دباتے ہوئے تقریباً رو دینے والے لہچے میں پوچھا آنسو بار بار آ رہے تھے لیکن میں اممہ کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی اممہ بھی بہت دکھی ہو گئی تھی پہلے ہی دونوں ماں بیٹیاں پورے دن میں چھے گھروں کا کام کرتی تھی آٹھ بجے نکلتی اور پھر مغرب کے وقت گھر واپس آتی تھی چلو جیسے تیسے کر کے گزارہ ہو رہا تھا لیکن اب ایک گھر کا کام نہیں ملا کرے گا تو گزارہ کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جب سے اببہ کی وفات ہوئی تھی زندگی مشکل ترین ہو چکی تھی میں نے اممہ سے کہا کہ میں آپ کے لئے چائے کا ایک کب بنا کے لاتی ہوں میں نے اممہ پہ رضائی ٹھیک سے دے دی اور خود اپنے آنسوں پہنچتے ہوئے کچن کی جانب چل دی کچن تک پہنچتے ہوئے میں اپنے بچپن کے دن یاد کر رہی تھی جب اببہ ہمارے لئے دن رات مشکل کرتے تھے کبھی بھی وہ ہمیں اس بات کو محسوس نہیں کرواتے تھے کہ وہ کس طرح سے شدید محنت کرنے کے بعد ہمارے لئے دو وقت کی روٹی کمارے ہیں لیکن پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا کیونکہ اببہ جس گھیت میں ٹریکٹر سے حل چلا رہے تھے اس ٹریکٹر کا ایک پہیہ اچانک ہی ٹوٹ کر دور جا گیا اور چلتا ہوا ٹریکٹر رکا نہیں بلکہ چلتا ہی گیا جس کے بنا پر اببہ اس سے گر گئے اور وہ وہاں موقع پر ہی جانباہ کو گئے ہمارے لئے اس دن سے بڑا کوئی قیامت کا دن نہیں تھا جیسے تیسے کر کے چہلم تک رشتہ داروں نے مدد کی لیکن پھر آخر کوئی کب تک کر سکتا ہے چودری نے زمین واپس لے لی کیونکہ بہت تو ابھی بہت چھوٹا تھا بس اس دن سے ہی ہمارے مشکل ترین دن شروع ہو گئے تھے وقت گزرتا گیا لیکن ہمارے لئے بہت سارے اسباق چھوڑتا گیا پھر امہ نے چودری کے گھر میں ہی کام کرنا شروع کر دیا اس طرح سے پھر چار گھروں میں وہ کام کرنے لگ گئی پھر جب میں کام کرنے کے قابل ہوئی تو میں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا بس اسی طرح سے گزر بسر ہونے لگی ابھی تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے جس میں ہم لوگ سر چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ بھی اپنا نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا کچن میں داخل ہونے سے پہلے میرا قدم اچانک ہی رک گئے کیونکہ کچن کے ساتھ بنے ہوئے کمرے میں بیٹھے ہوئے میرے تین بہن بھائی ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے ان کی آوازوں نے میرے قدم ایک دم سے روک دیئے بہت جو کہ مجھ سے چھوٹا اور فائزہ اور عائزہ سے عمر میں بڑا تھا وہ چھوٹی بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی بات نہیں پریشان نہ ہوں میں جلدی بڑا ہو جاؤں گا اور پھر دیکھنا سارے مسائل حل ہو جائیں گے میں اببہ کی طرح حل چلاؤں گا پھر اپنی زمینیں خریدوں گا اور کسی کو بھی کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی مجھے اس لمحے بھائی پر بہت پیار آیا میں کچن میں جانے سے پہلے کمرے میں بہن بھائیوں کے پاس گئی اپنے پرس میں سے سو روپے نکالا اور کہنے لگی فہد جاؤ بہنوں کے لئے سموسے لے کے آو جتنے بھی آتے ہیں ہم گزارہ کر لیں گے وہ جانتے تھے کہ میرے پاس میں بلکل پیسے نہیں ہوتے لیکن وہ پیسے پکڑ کر کھڑا ہو گیا فہد کبھی سو روپے کو دیکھتا اور کبھی اپنے گھر کے افراد کو لیکن وہ چپ چاپ گھر سے باہر نکل گیا میں چائے بنانے لگی ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی کہ امہ کو تو بھی بخار ہے نہ جانے اور کتنے دن لگ جائیں گے ان کے ٹھیک ہونے میں کیونکہ غریب گھروں میں دوائی کے پیسے بھی نہیں ہوتے محلے کے ڈاکٹر سے دو دن دوائی تھی مہینے کے ادھار پہ لیکن اس کی دوائی سے کچھ خاص فرق نہیں پڑا میں سوچ رہی تھی سینب کے گھر سے ویسے ہی جواب ہو گیا تھا وجہ کچھ زیادہ نہ بنی بس یہی کہ مجھ سے دو گلاس ٹوٹ گئے تھے سینب باچی نے خود تو اس معاملے کو جیسے تیسے ہینڈل کر لیا تھا لیکن ان کی ساس کی شاطرانہ نظروں سے بچنا بہت مشکل کام تھا جب انہیں اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے مجھ کو ایک لمحے میں ہی نکال باہر کیا بس بہت منت سماجت بھی کام نہ آسکی میں نے معافی بھی مانگی لیکن ان کی ساس جو فیصلہ کر چکی تھی وہی اٹل تھا میں نے چائے بنائی امہ کو ساتھ میں دو رس کھلائے ان کے اوپر ٹھیک سے رضائی دی پھر آئیزہ کو ان کے پاس بٹھایا اور پھر خود شفق باجی کے گھر کا کام کرنے کے لیے چلی گئی جن کا گھر گاؤں کے بلکل شروع نہیں تھا وہ باجی بہت اچھی تھی پریبوں کا بڑا احساس کیا کرنی تھی پھر سب سے بڑھ کر میں نے ان کو اپنی مجبوری بتائی ہوئی تھی کہ میں دوپہر کے بعد ہی فری ہو کر ان کا کام کروں گی کیونکہ ان کے پاس اور بھی چار گھروں کا کام ہوتا تھا شفق مجبوری سمجھے ہوئے مان گئی اب میں ان کے گھر کا کام تقریباً سب سے آخر میں کر دیتی تھی شفق تو اس بات پر ہی خوش تھی کہ ان کے گھر میں کوئی ٹک کر کام کر رہا ہے ورنہ تو ان کے شوہر کی سخت طبیت کے بینا پر کوئی بھی ایک ماہ سے زیادہ وہاں کام نہیں کرتا تھا ابھی بھی میں بڑی سیج چادر لے شفق باجی کے گھر کی طرف ہی جا رہی تھی گاؤں کے راستے عام طور پر ناہموار ہی ہوا کرتے ہیں ابھی بھی جاتے ہوئے میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور ساتھ ہی میری ہوائی چپل ایک طرف سے نکل گئی میں افسوس کے ساتھ چپل کو دیکھنے لگی لیکن پھر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر تیز تیز چلنے لگی کہ پہلے ہی دیر ہو رہی تھی شفق باجی کے گھر پہنچی تو بہت گہمہ گہمی نظر آئی لگتا ہے مہمان آئے ہوئے ہیں میں گھر میں داخل ہوئی شفق باجی سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی انہیں سلام کیا اور پھر اپنے کاموں میں لگ گئی ان کا گھر پورے گاؤں میں سب سے بڑا اور نہایت خوبصورت تھا کام کچھ زیادہ نہیں ہوتا تھا اسی لئے میں نے کل دو گھنٹوں میں کام ختم کر کے شفق باجی سے اجازت مانگے انہوں نے مجھے کہا کہ کچھن کے شیلف پر کچھ سوکھی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں وہ لیتی جا وہ مجھے پکارنے لگی ہرا بیٹا کچھن میں کچھ روٹیاں پڑی ہوئی ہیں وہ لیتی جا میں نے دل میں شکر ادا کیا میں کچھن میں گئی وہاں سے شوپر اٹھایا اس میں کافی ساری سوکھی روٹیاں تھی میں شوپر لیے باہر نکلے آگے سے شفق باجی کے شوہر گھر میں داخل ہو رہے تھے وہ اپنی عادت سے مجبور تھے کہ ملازمین کو لازمی نظر میں رکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کوئی چیز تو چرا کر نہیں لے کر جا رہے لیکن اب کی دفعہ ان کے مہمانوں کی وجہ سے وہ لحاظ کر گئے گھور کر ہرا اور اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاہد غور سے دیکھا لیکن جب چاپ آگے بڑھ گئے میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی یہ بھی سوچا کہ ان روٹیوں کو سیدھا رفاقت بھائی کی دکان پر لجا کر بیش دیتی ہوں میں چلتی جا رہی تھی اور ساتھ میں ہی حساب لگا رہی تھی کہ کچن کا کون سا سامان گم ہے جب بہت سوچتے ہوئے میں جب رفاقت کی دکان پر پہنچی تو اس نے وہ بھرا ہوا شاپر اس کے حوالے کیا ارے یہ ہوائی چپل بھی بیشتی ہیں کیا رفاقت دکاندار نے اس شاپر میں سے ایک استعمال شدہ لیکن قدر بہتر ہوای چپل نکالتے ہوئے خیرہ سے پوچھا میں پہلے تو کچھ دیر کے لئے بہت حیران ہوئی پھر جلدی سے چپل پکڑتے ہوئے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور کہنے لگی نہیں بس روٹیوں کا حساب کر دو بھائی کل ایک سو چالیس روپے بنے ہیں جن میں سے کچھ میں نے چینی خریدی اور کچھ پتی کیونکہ اتنے کم پیسوں میں تو یہی کچھ آ سکتا تھا میں سوچ رہی تھی کہ مہنگائی کس قدر زیادہ ہے نا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتی اتنا بھرا ہوا شاپر دیا تھا اور صرف اتنے تھوڑے سے پیسے بنے خیر میں اپنی چھوٹی سی شاپنگ اٹھاتے ہوئے گھر کی طرف چل دی گھر پہنچی تو دیکھا کہ اممہ بستر سے باہر نکل کر بیٹی ہوئی تھی اور ساکھ میں کچھ پریشان بھی ہیں مجھ کو یاد آیا کہ اممہ کے پیروں میں بھی چپل ٹوٹ چکی تھی اسی لئے میں نے وہ چپل اممہ کو دے دی اور سوچا کہ اپنی چپل کو سلائی کروالوں گی میں بھاگ کر اممہ کے پاس گئے اور ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا اممہ کہنے لگی کہ میں پہلے سے بہت بہتر ہوں اب بس فکر مند ہوں کہ تم اکیلی کیسے سارے گھر کا بوجھ اٹھاتی پھر ہوگی اتنے گھروں کا کام کیسے اکیلی کروگی پھرہ پہلے تو کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر کہنے لگی کہ اممہ کیوں پریشان ہوتی ہے ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ یہ چپل پہنے باجی شفق نے دی ہے پھر میں کچن میں گئی تاکہ کھانا بنا سکوں لیکن فائزہ میرے آنے سے پہلے ہی کھانا بنا چکی تھی میں بہت خوش ہوئی کہ غربت اور حالات کیسے انسان کو اپنی عمر سے بہت جلد بڑا کر دیتے ہیں فائزہ اور آئیزہ دونوں ہی ابھی آٹھنی جماعت میں پڑ رہی تھی لیکن بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ انہوں نے کچن کا کام دیکھ لیا پھر جو کچھ نمک مرچ بنی تھی ہم لوگوں نے بڑے شوق سے کھا لی رات ہو چکی تھی تھکاوٹ بھی ہو چکی تھی آئیزہ نے سب کے لئے چاہے بنائی پھر میں اپنے بستر میں لیٹ گئی کیونکہ تھکاوٹ سے بہت برا حال تھا رضائی میں لیٹ کر بھی میں یہی حساب لگا رہی تھی کہ اب گھر کا نظام کیسے چلانا ہے پھر نہ جانے کب کچھ نیت آگئی صبح صبح اٹھ کر سب کے لئے ناشتہ بنایا پھر امہ کو دوائی دینے کے بعد میں نے آئیزہ سے کہا کہ وہ آ چھٹی کر لے لیکن میں جانتی تھی کہ چھٹی کے نام سے ہمیشہ سے بہت کترائی کرتی تھی اسی لئے وہ کبھی بھی چھٹی نہیں کرے گی فائزہ سے کہا کہ وہ چھٹی کر لے وہ مان گئی لیکن امہ کہنے لگی کہ میں پہلے سے بہت بہتر ہوں اسی لئے میں تمہارے ساتھ کام کے لئے جاؤں گے میرے لاکھ منہ کرنے کے باوجود بھی امہ نہیں مانی بہت دونوں بہنوں کو ان کے سکول چھوڑنے کے بعد پھر وہ اپنے سکول جایا کرتا تھا امہ بیماری کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی ہم لوگ روزان و قبرستان کا راستہ چھوڑ کر ہی جایا کرتی تھی لیکن آج دوسرے راستے پر بہت پسلن ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں امہ کا پاؤں ہی نہ پسل جائے ہم لوگ قبرستان والے راستے سے ہی جانے لگے امہ کے دل میں شروع سے ہی خوف پیٹ جائے کرتا تھا کہ اس راستے پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے کیونکہ بچپن سے لے کر اب تک امہ ہمیشہ سے ہی پرحیز کرتی تھی لیکن میں نے امہ سے کہا کہ یہ محض لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ بے فکر ہو کر چلیں اور باتیں کرتے کرتے ہم لوگ اس راستے سے بڑی کامیابی کے ساتھ گزر گئے دیکھ لیں امہ آپ بلا وجہ ہی پریشان ہو رہی تھی بتائیں مجھے کچھ ہوا میں نے بڑی بہادری سے امہ کو دیکھتے ہوئے کہا لیکن ان کے چہرے پر عجیب سے خوف کے سائے لہرہ رہے تھے ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں کام کے لیے چلے گئیں آج پاتمہ باجی کے گھر میں بہت کام تھا کیونکہ ان کی بیٹی کی کل سال گرہ ہے تو انہوں نے پولے گھر کی صفائی کروائی امہ کی حالت پہلے ہی کچھ ٹھیک نہیں تھی جس کے بنا پر وہ ٹھیک سے کام ہی نہ کر سکی اور بہت جلد تھک چکی تھی آدھا کام ہی کیا تو فاطمہ باجی نے نجیہ باجی کے گھر فون کر دیا جن کے گھر میں میں کام کر رہی تھی ساری بات بتا دی میں فوراں وہاں پہنچی اور امہ کو لے کر گھر واپس آئی انہیں بہت زیادہ تھکاوت ہو چکی تھی میں نے انہیں دوا دی پھر انہیں کہا کہ اب آپ آرام کریں میں سارا کام دیکھ لیتی ہوں میں نے رات گئے تک سارے گھروں کا کام کر دیا سارے گھروں سے آج مجھے سوکھی روٹیاں ملی تھی وہ رات کو گھر جانے سے پہلے میں نے رفاقت بھائی کی دکان پر دے دی آج کچھ زیادہ پیسے ملے تھے ضرورت کی کچھ چیزیں خرید نہیں تھی پھر قبرستان والے راستے سے ہی گزر کر گھر واپس آنے لگی کیونکہ دوسرے راستے میں فسلن بہت زیادہ تھی میں ابھی جب آدھے راستے میں پہنچی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے دل میں بہت خوف پیدا ہوا لیکن میں مسلسل چلتی گئی میرے ہاتھ میں گھی کا ایک پیکٹ تھا میری رفتار تیز ہونے کے ساتھ ہی میرے پیچھے آنے والی کی رفتار بھی تیز ہو گئی میرے دل کی دھرکن بہت بے قابو ہو رہی تھی لیکن میرے قدم رک نہیں رہے تھے آجانکہ میری پیچھے آنے والا میرے سامنے آ گیا ارے ہرہ تم رات کو اس سرک تکیلی کہاں جا رہی ہو آو میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں ساتھ میں خالق کا حال احوال بھی پوچھ لوں گا رفاقت بھائی نے میرے پورے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا میں خوف ستا تو بہت ہوئی لیکن میں نے انہیں محسوس نہیں کروایا بلکہ میں اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں مجھے گھر کا راستہ آتا ہے میں خود گھر جا سکتی ہوں میں نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا پھر گھر پہنچ کر ہی سکون کا سانس لیا میرا سانس بہت تیز چل رہا تھا اممہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے میری طرف غور سے دیکھ رہی تھی لیکن کہا کچھ بھی نہیں میں نے اممہ کا حال احوال پوچھا اور پھر ساتھی فائزہ اور آئیزہ کے ساتھ کچن میں مصروف ہو گئی بہت کمری میں بیٹھا اپنی کتابوں میں سر دنیا ہوئے بیٹھا تھا پھر ہم نے روٹی کھائی آج سالنگ میں کچھ بھی نہیں تھا ہم لوگوں نے پانی میں نمک مرشت بو کر اس کے ساتھ روٹی کھائی اللہ کا شکر ادا کیا پھر تاکہ ہاری دن بھر کی جو رات کو سوئی تو صبح ہی آنکھ کھولی پھر وہی روٹین کے سارے گھروں کا کام کیا اممہ کے حصے کا کام بھی مجھے ہی کرنے پڑ رہے تھے جس کے بنا پر میں بیمار رہنے لگی اب مجھ سے بھی کام کاش ٹھیک سے نہیں ہوتا تھا اسی لئے میں نے اممہ کے کہنے پر ہی صرف چار گھر رکھ لیے کہ اتنے ہی گھروں میں کام ٹھیک سے ہوتا ہے اتوار کو میں چھٹی کیا کرتی تھی اور اتوار کا دن ہی سب سے زیادہ سکون والا لگتا تھا میں اور باقی بہن بھائی اس صبح اممہ سے فرمایش کرتے کہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے لیے مولی والے پراتھے بنائیں بس اسی دن ہماری عید ہو جائے کرتی تھی پورا دن میں نے بہنوں کے ساتھ ہسی مزاک میں گزار دیا دن کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا پھر اگلے دن سے تو وہی روٹین شروع ہو جانی تھی سوموار کو ہر گھر میں ہی بہت کام ہوتا تھا کیونکہ اتوار کی ایک چھٹی کی صدا مجھے سوموار کو ملا کرتی تھی میں شفق باجی کے گھر کام کر رہی تھی کہ ان کے گھر میں ان کی ایک بہن بھی آئی ہوئی تھی ان کو باجی نے میرے بارے میں سب خوش بتا دیا تھا میں بہت ایمانداری سے کام کرتی ہوں اسی لئے وہ چاہتی تھی کہ میں ان کے گھر بھی کام کروں ان کے گھر گاؤں کے وسط میں تھا مطلب میرے لئے بہت آسانی تھی کیونکہ باجی فاطمہ کا گھر بھی وہی پر ہی تھا لیکن میں نے یہی کہا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا لیکن شفق باجی کے بہت سارے احسانات ہیں مجھ پر اسی لئے میں ان کو انکار ہی نہ کر سکی مجھے آج شام سے ہی ان کے گھر میں کام کرنا تھا میں نے شفق باجی کے گھر کے کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر گئی اممہ کو بتایا سارا ماجرہ کیا ہے لیکن وہ پھر فکر مند ہو گئی کہ میں اتنا کام کیسے کروں گی لیکن پھر وہ خود ہی سمجھ گئی کہ حالات بہت مشکل ہیں ہمارے گھر کے فہد کے بڑا ہونے تک کسی کو تو حمد کر کے گھر کو چلانا ہی ہوگا پھر میں سارے دن کے گھروں کے کام کاش کرنے کے بعد گشف باجی کے گھر کا کام کرنے کے لئے چلے گئی جب میں ان کے گھر کے سامنے پہنچی تو عجیب سی وحشت تاری ہو گئی نجانے کیوں بہت عجیب سی اداسی تھی ان کے گھر کے سامنے پہنچ جئی گھر کا بڑا دروازہ بان تھا میں نے بیل دی تو ایک مومر سے بابا جی گھر سے باہر نکلے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ تم ہی رہو نا میں نے پہلے تو حیرسن کی طرف دیکھا پھر مکمل اعتماد سے کہنے لگی کہ جی ہاں میں ہی ہی رہوں اور شفق باجی نے مجھے یہاں بھیجا ہے میں یہاں کام کرنے کے لیے آئی ہوں کشف باجی گھر ہیں وہ بڑا شخص میری طرف ہی مسلسل دیکھ کے جا رہا تھا میں اس کے مسلسل دیکھنے پر جھجک محسوس کی اور پھر کشف باجی کے بارے میں پوچھا ہاں ہاں وہ گھر میں ہی ہے اندر آ جاؤ میں گھر کے اندر چلی گئی اندر بھی کچھ ایسا ہی محال تھا لائٹیں ساری بوجی ہوئی تھی عجیب سا اندھیرہ تھا حالانکہ ابھی راپ نہیں ہوئی تھی گھر میں مکمل سنناٹا تھا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا پھر کچھن میں باجی کشف نظر آ گئیں بہرحال وہ مجھے کام سمجھانے لگیں کہ نیچے والے پورشن کیس سب سے آخر والے کمرے کو ساپ نہیں کرنا بلکہ اسے کھولنا ہی نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں باقی پورشن کی صفائی بہت اچھی طرح سے کرنی ہے پھر جب کام ختم ہو جائے خاموشی سے سنتی گئی پھر اپنے کام میں لگ گئی مجھے کام کچھ زیادہ مشکل نہیں لگا کیونکہ سارے گھر میں پتھر ٹائل کا خوبصورت کام تھا گھر کے افراب بھی بس تھوڑے سے تھے جس کی وجہ سے گھر گندہ بھی نہیں تھا پھر میں نے کچھن ساف کیا سب سے آخر میں ایک شاپر شیلف پر پڑا ہوا تھا میں نے اسے نہیں اٹھایا اور نہ ہی دیکھا کہ اس میں کیا ہے میں باجی کشف کی ادایت کے مطابق کام ختم کرنے کے بعد خاموشی سے باہر نکلنے لگی ابھی باہر والے گیٹ کے پاس ہی پہنچی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز سنائی تھی کہ وہ اپنا شاپر تو لیتی جاؤ میں ایک دفعہ تو خوف زدہ ہو گئی لیکن پیچھے مر کر نہیں دیکھا ایک دفعہ پھر سے آواز آئی کہ اپنا شاپر تو اٹھا کر لے جاؤ میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو وہی مومر شخص مجھ سے کچھ فاصلے پر ہی وہی شاپر جو کچھن میں پڑا ہوا تھا اٹھائے کھڑا تھا میں نے کچھ قدم آگے بڑھائے لیکن وہ میری طرف نہیں بڑھا بلکہ مجھے وہ شاپر پکڑ لینے کی ہدایت کر رہا تھا پھر میں ہی آگے بڑھی وہ شاپر اس کے ہاتھ سے لیا اور جلدی سے باہر نکل آئی اپنے پیچھے ہلکے سے کہکے کی آواز آئی میں تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل آئی وہ جیل نہیں تھا کیا نہیں لیکن میری نکلتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اسے تعلہ بھی لگ گیا میں بہت ڈر گئی لیکن تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جانے والے رستے پر چلتی رہی باجی باجی کیا ہوا ہے اپنے پیچھے مجھے فہد کی آواز سنائی تھی میں تقریباً بھاگ ہی رہی تھی لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے ہی بھاگ رہا تھا باجی کیا ہوا ہے امہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ کو لے کر آ سکوں کافی دیر تک وہ مجھ سے نہ جانے کیا سے کیا کہہ رہا تھا لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے اچانا کہ میرا بازو پکڑ لیا باجی رکے تو سہی میں روک گئی فہد میرے سامنے کھڑا تھا میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا پھر مجھے یاد آئے کہ یہ تو میرا اپنا بھائی ہے فہد فہد وہ لیکن اپنے خوف پر کابو پاتے ہوئے کچھ سوچ کر بولنے لگی لجانے کیوں پھر میں چھپ کر گئی میں فہد کے ساتھ گھر آئی لیکن میرے چہرے کے حالت واضح بتا رہی تھی کہ میں بے خط پریشان رہی ہوں امہ نے میری طرف دیکھا لیکن میرے بہن بھائیوں کے سامنے کچھ کہا نہیں ہم نے کھانا کھایا جو کہ میں نے برائے نام ہی کھایا تھا بہت زیادہ تھکاوت کی وجہ سے میں چار پائی پر لیٹتے ہی سو گئی صبح جب اٹھی تو ہلکہ ہلکہ بخار تھا لیکن کام پر گئی رات والا شاپر بھی ساتھ لے گئی اور افاقت کی دکان پر بھیج دیا اس شاپر میں بہت ساری سوکھی روٹیاں تھی ان کو بھیجنے پر افاقت نے مجھے معمول سے زیادہ پیسے دیے میں تو بہت خوش ہو گئی اور کشف باجی کے گھر ساری باتیں میں بھول چکی تھی پھر سب کے گھر کام کر کے شفق باجی کے گھر گئی وہاں کا محول بڑا خوبصورت تھا مجھے نہ جانے کیوں کشف باجی کے گھر سے وحشت سی ہونے لگی تھی لیکن مجھے اپنے گھر کی آسائش کے لیے یہ ساری مشکل حالات تو دیکھنے ہی تھی اور ان کو برداشت بھی کرنا تھا پھر سناو کیسا رہا کشف کے گھر کا تجربہ بشف باجی کے گھر پوچھا لگا رہی تھی جب انہوں نے مجھ سے پوچھا میرے دل میں آیا کہ میں ان سے کہوں کہ بہت ہی مشکل لیکن پھر میں کچھ سوچ کر چپ کر گئی سب سے آخر میں کشف باجی کے گھر گئی میری توقع کے خلاف آج ان کے گھر کا محول بہت پرسکون تھا کشف باجی بہت پرسکون انداز میں آرام دے کرسی پر بیٹھی ہوئی کوئی کتاب پڑھنے میں مشکول تھی آج ان کے کچن سے بہت اشتہا انگیز خشبوئے اٹھ رہی تھی لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی دعوت ہونے والی ہے شاید ابھی کچھ دیر میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے میں صفائی سترائی کرنے میں مشکول تھی اور جلد جلد اپنا کام مکمل کر کے گھر جانا چاہتی تھی کشن میں آج بھی بہت بڑا شاپر اسی طرح شیلس پر پڑھا ہوا تھا لیکن میں نے اسے نہیں اٹھایا پھر کاموں سے فارغ ہوئی تو آرام دے کرسی جھول رہی تھی لیکن اس پر کشف باجی نہیں تھی ان کی کتاب عد کھلی پڑی ہوئی تھی میں جب جا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی اپنا شاپر تو لیتی جاؤ وہی مخصوص آواز مجھے اپنے عقب سے آتی ہوئی محسوس ہوئی میں نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا بس گیٹ کی طرف بڑھ گئی وہ بزرگ شاپر لے کر خود میری طرف بڑھائے پھر میری طرف شاپر بڑھاتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ روزانہ ہی لے جائے کرو یہ تمہارے لیے ہی ہوتا ہے میں ڈرتے ہوئے شاپر ان کے ہاتھ سے لے لیا پھر جلدی سے باہر نکل آئی حضب معمول فاہد باہر ہی کھڑا ہوا تھا میری چہری کی طرف بغاڑ دیکھتے ہوئے کچھ تلاش کرنے کی بوشش کر رہا تھا چلو ایسی کیا دیکھ رہے ہو میں نے اسے ناٹتے ہوئے کہا پھر ہم دونوں باتیں کرتے کرتے گھر کی طرف چل پڑے لیکن اس سے پہلے کہ میرا فاقت کی دکان پر گئی فاہد کو بتایا کہ یہ سکھی روٹیاں ہیں یہ باجی کشف کے گھر سے ملتی ہیں روز جب ہم لوگ اس کی دکان پر پہنچے تو رفاقت نے فاہد کی طرف دیکھتے ہوئے ناگواری کا شدید اظہار کیا جیسے اسے فاہد کہی ہوں میرے ساتھ آنا بہت برا لگا ہو اتنی روٹیوں کا کیا کرتی ہو کہاں سے لاتی ہو اتنی روٹیاں رفاقت نے روٹیاں ترازوں میں رکھی ہیں اور وزن زیادہ ہونے پر حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں وہیں سے ہی لاتی ہوں تمہت اس بات پر کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے تمہارا بھی تو کاروبار چمک رہا ہے پھر تمہیں کس بات کی فکر ہے فاہد نے کچھ سختی سے کہا اچھا واہ کیا بات ہے بھئی رفاقت یہ کہنے کے بعد چپ ہو گیا آج کل سات سو روپے بنے تھے کل چھے سو بنے تھے میں بہت زیادہ خوش تھی جلدی سے پیسے پکڑے اور ہم دونوں خوشی کے عالم میں گھر کی طرف بھاگیں کیونکہ مجھے گھر جا کر یہ بات سب سے پہلے اممہ کو بتانی تھی اممہ بھی یہ سب کچھ سن کر بہت خوش ہوئی پھر رات کو کھانا کھا کر پرسکون ہو کر ہم لوگ کمرے میں آ گئے تاکہ آرام سے سو سکیں لیکن مجھے آج نیم نہیں آ رہے تھی اممہ نے مجھے کروٹیں بدلتے ہوئے دیکھا تو میری طرف مو کر کے پوچھنے لگیں کہ ہرہ سوتی کیوں نہیں ہو اممہ میں فائزہ آئیزہ اور فہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ تینوں بہت پرسکون ہو کر سو رہے ہیں اممہ باجی کشک کے گھر کا محال بڑا عجیب ہے میں نے بہت سرگوشی میں کہا کیسے عجیب سا ہے اممہ نہ جانے کیوں پورا وقت تو وہ گھر میں ہی رہتی ہے لیکن جیسے ہی میں کام خاتم کرنے والی ہوتی ہوں تو وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے بس پھر شاپر شرف پر پڑا ہوتا ہے ایک بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنا شاپر اٹھا لو مجھے تو اس وقت گھر میں کوئی نظر ہی نہیں آتا نہ جانے کیا بات ہے اور کیا حقیقتیں ہیں میں نے اممہ سے نہایت سرگوشی کے انداز میں بات کی اممہ کچھ دیر پہلے سوچتی رہی پھر کہنے رہی کہ ہوگا کوئی ان کے گھر کا کوئی ذاتی مسئلہ تمہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے تم وہاں کام کرنے جاتی ہو بس کام کرو اور بس میں تو کہتی ہوں اگر دل مطمئن نہیں ہو رہا تو بے شک وہاں سے کام چھوڑ دوں نہیں اممہ کام چھوڑنے کا بھلک کیا ضرورت ہے تنخواہ کے علاوہ جو سوکھی روٹیاں مل رہی ہیں یہ بھی تو پیسے ہی ہیں نا آپ بے فکر رہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے میں سب کچھ دیکھ لوں گی آپ بے فکر رہے میں نے اممہ کو مطمئن کر دیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن آنکھوں سے نین تو کوسوں دور تھی اممہ تو کچھ دیر میں سو گئی تھی لیکن مجھے بالکل بھی نین نہیں آ رہی تھی تقریباً آدھی رات گزر گئی تھی میں نے دیوار پر لگے کلاک کی طرف دیکھا جس پر ایک بچ رہے تھے میں کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی کہ شاید مجھے نیند آ جائے لیکن نیند نہیں آئی پھر میں نے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرنا شروع کر دیا جب میں سکول جائے کرتی تھی گئے دنوں کی باتیں یاد کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی آب تھا یہ حقیقت لیکن جو کچھ بھی تھا بہت ہی ڈراؤنا تھا میں نے دیکھا کہ ہمارے کمری کی واحد کھڑکی خود بخود کھول گئی ہے اور اس کھڑکی میں سے ایک نہائی تھی نورانی چہنے والے بزرگ آ رہے ہیں وہ میری طرف پڑھ رہے ہیں کہ اچانک ان کے پیچھے کشف باجی کے گھر میں رہنے والے بزرگ نظر آنے لگتے ہیں ان کے ہاتھ میں وہی ایک بڑا سو شاپر ہے وہ شاپر میری طرف پڑھا رہے ہیں لیکن اچانک سے انہی بزرگ کی شکل بدل جاتی ہے جو کشف باجی کے گھر میں رہتے ہیں وہ نہایت نوکیلی سے چہرے والے بزرگ بن جاتے ہیں ان کے نہایت لمبے دانت ان کے پاں تک آ رہے تھے ان کے چہرے پر آنکھوں کی جگہ سفید بال سے تھے جو کہ بہت لمبے اور گھنے تھے پھر ان کی نوکیلی امیلیاں جو زمین پر ایک نشان بنا رہی تھی اور ان کے پاؤں نہیں تھے لیکن ان کی ٹانگوں پر جگہ جگہ پاؤں بنے ہوئے تھے میں خواب میں بھی چیخیں مار مار کر رونے لگی مدد کے لیے پکارنے لگی لیکن کوئی بھی میری مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا حتیٰ کہ وہ نورانی چہرے والے بزرگ بھی نہیں میں اگدم سے ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی جب میں اٹھتی تو پسینے سے شرابور ہو رہی تھی ادھر ادھر دیکھا تو سب سکون سے سو رہے تھے سب کچھ کمرے میں نارمل تھا لیکن ایک چیز خوف مبتلا کر جانے والی تھی اور وہ تھی کھڑکی کا کھل جانا جو کہ میری آنکھوں کے سام نہیں کھل گئی تھی میں نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری آواز نہ نکل سکے میں پہلے تو امہ کو جگانے لگی لیکن پھر میں نے ان کی طبیعت کی وجہ سے انہیں نہیں جگایا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن اتنے خوف کے بعد نین کہاں آنی تھی میرے جاگتے ہی فجر کی ازانے ہوئی امہ ہوت چکی تھی انہوں نے میری طرف دیکھا تو انہیں لگا شاید میں سو رہی ہوں اسی لئے مجھے فیلحال نہیں جگایا کہ ابھی تو ازانے ہو رہی ہیں کچھ دیر تک اٹھاتی ہوں تقریباً ساڑھے چھے بجے امہ نے مجھے جگایا اسی وقت ہی کہیں میری آنکھ لگی تھی سر درد سے پھٹا جا رہا تھا بمشکل چند نوالے روٹی کے لیے پھر بہن بھائی کو سکول بھیج کر میں خود بھی کام کے لیے نکل پڑی دل رو رہا تھا لیکن گھر کے حالات میں بہتری دیکھتے ہوئے میں بہت ہمت کر کے کام پر چلی گئی جب میں شفق باجی کے گھر پہنچی تو دل چاہا کہ ان سے کشف باجی کے شہر کے بارے میں پوچھوں لیکن پھر دل نہیں کیا کہ کوئی بات کر سکوں کہ کہیں میں اپنی ملازمت چہی ہاتھ نہ لولو بڑی مشکل سے پہلے ہی گھر کے حالات کچھ بہتر ہو رہے تھے اب میں اپنی ذرا سی بیوقفی سے سب کچھ کہیں ختم نہ کر لوں کام مکمل کیا تو انہوں نے چند روٹیوں والا ایک چھوٹا سو شاپر دیا وہ لے کر باجی کشف کے گھر کی طرف چل دی میرے ذہن میں عجیب عجیب سے وصوصے اٹھ رہے تھے میرے ذہن میں بات بیٹھ چکی تھی کہ کشف باجی کے گھر میں کچھ گھر بڑھ ہے لیکن کیا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کشف باجی کے گھر کا تروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا اسی لئے میں تیزی سے اندر داخل ہو گئے وہ باہر لون میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھیں میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا انہوں نے بینہ مڑے ہی میرے سلام کا جواب دی اور کہنے لگی اچھا کیا تم آگئی ہو ہمارے گھر میں کچھ دنوں تک ایک چھوٹی سی پارٹی ہے تم ایسا کرو کہ شفق کے گھر کا کام کچھ دن مت کرو میں نے اس سے بات کر لی ہے یہ ہمارا خاندان کی سب سے بڑی خوشی ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ کوئی کمی نہ رہے تم ایسا کرو کہ اپنی ماں سے پوچھ کر تین دن یہی پہ ہی رہ لو تاکہ رات گئے تک کام نمٹا سکو میں تمہیں بہت زیادہ پیسے دوں گی تم بالکل بھی پریشان نہ ہو وہ مجھ سے جو کچھ کہہ رہی تھی وہ تو مجھے سمجھی نہیں آ رہا تھا البتہ ان کے بڑے لکڑی کے دروازے کی ہلکی اس جمبش میرے کانوں سے ضرور ٹکرا رہی تھی وہ دروازہ کبھی کھلتا اور کبھی بند ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن نہ تو اس میں سے کوئی اندر آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی باہر جا رہا تھا میری دروازہ کیوں اتنا حرکت کر رہا تھا کافی دیر سوچنے کے باوجود بھی مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تم ابھی جاؤ سارے کمروں کے پردے آرام سے اتارو کل مشین لگا کے دھونا ہے اور ہاں سارے کالین بھی احتیاط سے اکھٹے کر دینا کیونکہ انہیں بھی ٹرائے کلین کے لیے دینا ہے میرے خیال میں ایسا کرو کہ پہلے تین کب اچھے سے چائے بنا دو مجھے دو اور ایک خود بھی کام پھر شروع کرنا میں نے کشف باجی کی بات سنتے ہی کچن کی رہا لی وہ پودوں کو پانی دیے جا رہی تھی میں کچن میں گئی جہاں ایک طرف بہت بڑی سی فریچ پڑی ہوئی تھی اس فریچ سے دودھ نکالا اسے چولے پر رکھا اور چائے بنانے لگی ابھی چائے کپوں میں ڈال ہی رہی تھی کہ کشف باجی آ گئے ان کے چہرے پر وہ رونکی نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے لون میں کھڑے ہوئے میں نے دیکھی تھی بن گئی ہے چائے وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی جی بن گئی وہ دو کپ اٹھاتے ہوئے تیزی سے کچن سے باہر نکل گئی میں نے جانے کیوں تجسس کے مارے ان کے پیچھے ہی گئی کہ دیکھنے تو صحیح کہ دوسرا کپ کس کے لیے ہے میں ابھی سوچی رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کچن میں ہی کوئی کھٹ پٹ محسوس ہوئی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے پہلوں تلی سے زمین نکل گئی کیونکہ وہی بڑھا شخص جو مجھے روزانہ روٹیوں کا شاپر پکڑاتا ہے وہ وہی دوسرا کپ چائے والا لیے کھڑا تھا اور بڑے مزے سے چائے پیتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا میں دھردھر کانپنے لگی سوکھے پتے کی مانے لیکن وہ بڑھا ٹس سے مس نہ ہوا میں بہت خوف صدہ ہو چکی تھی لیکن آگے کون پیچھے کھائی والا معاملہ تھا اس لئے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ابھی میں یہاں سے بھاگنے کا سوچی رہی تھی کہ گیٹ پر گھنٹی بجی میں ایک قدم بھی نہ حرکت کر سکی گھنٹی دوبارہ بجی لیکن مجھ میں کہیں بھی جانے کی سکت ہی نہیں رہی تھی سنتی نہیں ہو کیا گھنٹی بچتی ہی جا رہی ہے جلدی سے جاؤ پر نہ کوئی بدبخت دروازہ ہی توڑ دے گا میرا جانا کیسے خوف کہ مارے گیٹ کی طرف بھاگی جب گیٹ کھولنے کی کوشش کی تو وہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا لیکن سب سے بڑھ کر خوف صدہ کر دینے والی بات یہ ہوئی کہ گیٹ کے دوسری طرف وہی بڑا کھڑا تھا اور مجھے گھور رہا تھا میری چیخیں نکل گئیں کشف باجی میری بات سنیں میں بھاگتے ہوئی جا رہی تھی اور کشف باجی کو آوازیں دیتی جا رہی تھی تاکہ وہ مجھے ایک دفعہ ملے تو میں ان کو بتاؤں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے لیکن وہ تو جیسے اس گھر میں تھی ہی نہیں میری بہت زیادہ دفعہ آوازیں دینے پر بھی میری بات نہیں سن رہی تھی میں نے کچھ اور نہیں سوچا اور گیٹ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا میں بے تہاشا بھاگ رہی تھی لیکن مجھے گیٹ ہی نہیں مل رہا تھا حالکہ وہ گیٹ بہت کم فاصلے پر تھا یہ گیٹ کہاں چلا گیا میں چیختے ہوئے کہہ رہی تھی لیکن مجھے گیٹ نہیں ملا پھر مجھے احساس ہوا کہ میں تو اندر والی طرف بھاگ رہی ہی وہاں ایک کے بعد دوسرا دروازہ کھلتا جا رہا تھا اور میں حیرت زدہ رہ دیئی کہ اس گھر میں اتنے سارے کمرے ہیں لیکن میں نے تو کبھی بھی اتنے سارے کمروں کی صفائی ہی نہیں کی پھر یہ سب کچھ کیا ہے دروازے کھلتے جا رہے تھے اور میں بھاگتی جا رہی تھی پھر ایک کمرے کا دروازہ نہیں کھلا اور میں نے جانے کیوں اس دروازے کو کھولنے کے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی پھر وہ دروازہ بھی کھل گیا میں اندر کمرے میں چلی گئی جہاں راشنی بہت کم تھی اور جو تھی وہ بھی سرخ رنگ کی تھی اس مدھم سی راشنی میں مجھے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا پھر میں دیوار سے ٹکرائی اور نیچے گر گئی جیسے میں نین بہوش ہو چکی تھی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا مجھ میں اٹھنے کی سکت ہی نہیں تھی لیکن پھر ایک انجانی پہچانی آواز نے جیسے مجھے ایک خوشی سی دی تھی میں فوراں سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگی ارے ہیرا تم یہاں کیا کر رہی ہو تمہیں تمہیں نے چائے پی کر پردے اتارنے کو کہا تھا ایک دم سے کمرے میں روشنی سی ہو گئی باجی کا شرف میرے بالکل سامنے کھڑے ہو کر مسکرائے جا رہی تھی باجی وہ او یہاں وہ میں ہاں ہاں تم یہاں کیوں آئی ہو اچھا چلو آگئی ہو تو اب اٹھو اور آئندہ ادھر مت آنا وہ میرا باسو پکڑ کے اٹھاتے ہوئے کہہ رہی تھی ارے ہیرا تمہیں تو دیس بخار ہو چکا ہے اچھو اٹھو اور آؤ میرے ساتھ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی اور میں کسی پالتو جانور کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی پھر وہ مجھے مختلف کمروں سے لے کر ایک روشن اور کھلے سے کمرے میں گئی جہاں مجھے اپنی سانسیں بحال ہوتی ہوئی نظر آئی وہاں انہوں نے مجھے بخار کی دوہ دی ساتھ میں کہا کہ تم گھر چلی جاؤ آرام کرو کل دیکھیں گے کیا کرنا ہے میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس طرح سے گھر پہنچی لیکن راستے میں رفاقت کی دکان پر نظر ڈالی تو وہ بند تھی کہ اس کی دکان بند ہو ورنہ تو بارش آمدی تفان خوشی غمی میں بھی وہ ہر صورت میں دکان کھولتا تھا پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے میں گھر کی طرف چلتی گئی گھر کیسے پہنچی نہیں جانتی اممہ دروازے میں کھڑی تھی میں نے انہیں آج سلام بھی نہیں کیا یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوا تھا آج بہت سارے کام پہلی دفعہ ہی ہو رہے تھے آج بہت دیر کر دی بیٹا سب ٹھیک تو ہے اممہ نے باہر برا دروازہ بند کیا پھر میرے پیچھے ہاتھ اوے پھوچا جی ٹھیک تھا میں نے مختصر جواب دیا اور سیدھی کمرے میں چلی گئی رضائی کھولی اور لیٹ گئی بخار بہت شدید ہو چکا تھا سر میں بھی بہت زیادہ درد تھا اممہ میرے سرحانے بیٹھ گئی اور میرا سر دبانے لگی لیکن اگزم سے ہاتھ ہٹا لیا کیونکہ میرا ماں تھا آگ کی طرح جل رہا تھا ارے بیٹا اتنا شدید بخار تم تو جلدی کر آ جاتی اممہ نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا میں غنودگی میں چلی گئی تھی اممہ نے گاؤں کے ڈاکٹر کو پہت کو بھیج کر گھر ہی بلا لیا اس نے یہی کہا کہ موسمی بخار یہ دبا دیں ٹھیک ہو جائے گی پھر میں تین دنوں تک اسی حالت میں رہی چوتھے دن مجھے کچھ ہوش آنے لگی میں پہلے سے کچھ بہتر تھی میں جب اٹنے کی کوشش کرنے لگی تو اممہ نے مجھے نہیں اٹنے دیا ایک دفعہ پھر سے لٹا دیا لیکن اممہ کام پر جانا ہے میں نے ٹوٹے ہوئے لہشے میں کہا کہیں نہیں جانا جب تک کہ بخار مکمل طور پر نہ اتر جائے پھر دو دن مزید میں نے آرام میں گزارے اور ساتھ دن کام پر چلی گئی کمزوری تو بہت تھی لیکن اب بخار نہیں تھا روٹین میں کام کرتی رہی سب سے آخر میں کشف باجی کے ہی گھر جانا تھا جو میرے لئے سب سے بڑا عذاب بنا ہوا تھا لیکن جو عذاب میری زندگی میں آنے والا تھا اس کی تو مجھے کبھی امید ہی نہیں تھی میں کشف باجی کے گھر داخل ہوئی تو وہی افسردہ محول جیسے میت والا گھر ہو عجیب سی وحشت محسوس ہوتی تھی کہ جیسے قبرستان میں آگئی ہوں گھر میں فیلحال کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا میں کچن میں گئی وہاں ایک عورت کام کرنے میں مصروف تھی وہ برطند ہو رہی تھی میں نے اسے کشف باجی کا پوچھا تو وہ کہنے لگی آپ ہرا ہو میں نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا پھر کہا جی آپ اس کمرے میں چلی جائیں کشف باجی آپ کا انتظار وہیں پر کر رہی ہے میں نے اس عورت سے کہا کہ انہیں کہو کہ ادھر ہی آ جائیں میں ان کے کمروں میں کبھی بھی نہیں گئی تھی میرے اس جواب پر اس نے میری طرف اس انداز میں دیکھا جیسے میں نے کوئی بہت ہی فضول بات کر دی ہو ہرا یہاں آؤ میں ابھی سوچی رہی تھی کہ مجھے کشف باجی کی آواز آ گئی میرے قدم کس طرح سے اس کمرے کی طرف اٹھ گئے مجھے کچھ اندازہ ہی نہیں ہوا میں کمرے کی طرف چل رہی تھی جہاں سے مجھے آواز آئی تھی کمرے کا دروازہ زور سے بند تھا میں ابھی دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی ہی تھی کہ دروازہ خود بخ خود کھل گیا میں کمرے میں داخل ہو گئی سامنے سوفے پر بیٹھی کشف باجی ایک سویٹر بننے میں مصروف تھی میری طرف دیکھے بنا ہی مجھ سے کہنے لگی کہ اتنے دن کیوں لگا دیئے بخار بہت زیادہ تیز ہو گیا تھا کیا جی باجی وہ مجھے بخار ابھی میں نے اتنی سی بات کی تھی کہ سامنے والی دیوار پر مجھے کچھ سائے لہراتے میں نظر آئے میں انہیں بڑا خور سے دیکھ رہی تھی وہ سائے بڑے ہوتے ہوتے حتیٰ کہ میری آنکھوں میں پورے ہی نہیں آ رہے تھے میں ان سے خواف کھانے لگی پھر کشف باجی کو ان سائیوں کے بارے میں بتانے ہی والی تھی کہ پچھلی طرف سے دیوار گرنا شروع ہو گئی اور چیخنے لگی لیکن کشف باجی تو بڑے مزی سے سویٹر بننے میں مصروف تھی پھر وہ دیوار مکمل طور پر گر گئی اس دیوار میں سے دو لوگ اندر کمرے میں داخل ہوئے میں ان کو دیکھ کر ایک دم سے اچھل پڑی ان میں سے ایک تو وہ بڑا شخص ہی تھا اور دوسرا وہ رفاقت دکاندار تھا وہ مجھے یہاں دیکھ کر یا شاید ویسے ہی دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا ایک دم سے ان کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئیں بڑا شخص رفاقت کی شکل اختیار کر گیا جبکہ رفاقت اس بڑے شخص کی شکل اچھا تو یہ لڑکی ہوگی ہمارا اگلا شکار وہ دونوں شکلیں بدلتے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے شاپ باش کشف تم نے بہت اچھا کام کیا ہے چلو آج سے تم آزاد ہو ہم تمہارے شوہر کو آج ہی چھوڑ دیں گے اور تمہارے بیٹے کو بھی رفاقت کشف باجی سے کہہ رہا تھا جن کی شکل بھی تبدیل ہو چکی تھی وہ بھی بہت خوفناک لگ رہی تھی ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ عورت جو کچن میں برطند ہو رہی تھی وہ بھی وہیں آ کر زور زور سے ہسنے لگی بہت شکریہ کہ تم نے اتنی روٹیاں ہم جنات کے لیے بنائیں پھر وہ روٹیاں جب سوک گئیں تو ہیرہ کو دیں بہت اچھا کیا تم نے اپنا کام مکمل طور پر کیا اب ہم تمہارے بچے اور شوہر کو چھوڑ دیں گے کمرے میں روشنی ہوئی پھر اندھیرہ ہوا پھر روشنی اور ایک بار سے تیرہ سالہ لڑکا جو خوف صدا تھا وہاں آ گئے کشف باجی مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ میں نے بہت مجبوری کے تحت یہ سب کیا ہے وہ شاید دپٹے میں مو دے کر رو رہی تھی لیکن ساتھی ساتھ اپنے بیٹے کا مووی بار بار چوم رہی تھی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے وہ دونوں شاید جنات ہی تھی مجھے لے کر غائب ہو گئے لیکن اس دنیا میں تھی مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا بس ایک چٹیل میدان تھا میں اس میں کھڑی تھی شام کا وقت تھا ہوائیں بہت تیز چل رہی تھی پھر بادل کالے سیاہ ہو چکے تھے ایک دم سے جنات کی فوج آ گئی اس میں بہت خوفناک قسم کے جنات بھی شامل تھے جو ہر طرف دہشت پھیلائے کھڑے تھے مجھے شاید کھانے لگے تھے ایک دم سے وہاں ایک جنزادہ آ گیا جس کا چہرہ بہت ہی پرنور تھا وہ آتے ہی میرے گردے ایک حسار بنا چکا تھا کہنے لگا اس سے باہر نہیں نکلنا پھر وہ جنات کی وہاں جنگ ہوئی رفاقت بھی سامنے آ چکا تھا وہ کسی جنگ جو کی معنی لڑ رہا تھا وہ نرانی چہرے والا جن چیختے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کیوں اللہ کی معصوم مخلوق کو تنگ کرتے ہو وہ بڑا شخص جو مجھے شاپر دیتا تھا وہ بھی آ کر کہنے لگا کشف کے شوہر کے وجہ سے میری بیٹی مر گئی یہ رفاقت جس کا اصل نام آرسی جن ہے یہ میرا ہونے والا داماد تھا پھر ہم دونوں نے سوچ لیا کہ کشف کے خاندان کو تباہ و برباد کر دیں گے ہم نے اس بچے کو اس کے ایک سال کی عمر میں اغواہ کیا تھا بارہ سال تک کشف تڑپ تھی پھر اس کا شوہر نین پاگل ہو چکا تھا لیکن ہمارے قبضے میں تھا بس پھر بارہ سال تک کشف نے ہمارے لئے دن رات روٹیاں بنائیں جن میں صرف بہت ساری بد جاتی تھی وہ اپنے ہر کام والی کو یہ سوکی روٹیاں دیتی تاکہ وہ رفاقت کی دکان پر بیج دیں لیکن ہم لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوئے میرے ایک دن ہرا وہاں آگئے اس کی شکل میری مرہوم بیٹی سے ملتی ہے بس ہمارا مقصد کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تک ہماری منصر بہت قریب تھی بس ہرا ہمارے قبضے میں آگئی اب اسے ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا وہ دونوں مل کر ایک ہی بات کیے جا رہے تھے پھر ان کی ساری باتیں سننے کے بعد وہ نورانی چہرے والے جنزادہ بولا کہ اگر شر دنیا میں ہے تو نیکی کی شرہ شر سے زیادہ ہے تم جیسے شر پسند جنات کے خاتمے کے لیے میرے جیسے نیک جنات بھی اللہ کی پیدا کردہ مفروغ ہے اسی لئے جہاں جہاں تم یہ شر پھیلاوگے ہم جیسے وہاں وہاں پہنچ کر شر کو قاتل کر دیں گے یہ لڑکی بہت مجبور ہو کر گھروں میں کام کرتی ہے اسی لئے اسے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اسی دوران اور بہت سارے جنات وہاں آگر مزید خوف زدہ ہو گئی میں لیکن وہ سارے جنات بہت اچھے تھے انہوں نے چن چن کر برے جنات کو ختم کیا سب کے خاتمے کے بعد مجھے باحفاظت میرے گھر پہنچایا جہاں اممہ مٹھائی لے کر بیٹی ہوئی بہت خوشی میں میرا انتظار کر رہی تھی خوش خبری یہ تھی کہ گاؤں سے کچھ دور ایک چھوٹے سے شہر میں کسی نے کوئی کارخانہ لگایا ہے جہاں پر خواتین و حضرات روزگار میسر آئے گا اسی لئے اب کسی کو بھی گھروں میں کام کرنی کی ضرورت نہیں ہے میرے لئے یہ خوشی کی خبر تھی لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس نے ایک دفعہ تو میری روح زخمی کر دی تھی لیکن الحمدللہ کہ میں اب خیریت سے گھر پہنچ چکی تھی اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے